جی اسلام علیکم رات کے اس پہر جو ہے بریکنگ نیوز آئی ہے اور وہ بریکنگ نیوز ہے پاکستان کے جرنلسٹ امران ریاض جن کو یوٹیوبر کے طور پر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو پی ایم ایل این ہے وہ ان کو یوٹیوبر کے طور پر جو ہے وہ پکارتی ہے تو ان کو ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور گرفتاری کی وجہ بتائی جاتی ہے جو انہوں نے پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ہے وہ نفرت انگیز مہم چلائی ہے اس میں دو نام جو ہے وہ صبح سے ہی کہا جا رہا تھا کہ دونوں کو گرفتار کیا جائے گا کیونکہ دونوں کے خلاف جو ہے وہ نوٹسز جاری کر دیے گئے تھے ایک صدیق جان اور دوسرا جو ہے امران ریاض کا نام لیا جا رہا تھا تو اب اس وقت یہ بریکنگ سٹوری ہے کہ امران ریاض کو ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے کچھ ایسی ٹویٹس کی تھی قاضی فائز عیسیٰ کے لیے کہ جو بہت ہی زیادہ نفرت انگیز تھی انہوں نے قادیانیوں سے ریلیٹڈ جو کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ سہولت کار جو ہے وہ کے طور پر پیش ہوئے ہیں انہوں نے جو ہے جسٹیفائی کیا ہے قادیانیوں کے موقف کو اور انہوں نے اکبار کا ایک پیس بھی لگا کر ٹویٹ کیا جو کہ بعد میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ بھی کر دیا لیکن تب تک جو ہے پورے پاکستان کے اندر جو ایک ہے بقاعدہ طور پر آگ پھیل چکی ہوئی تھی کیونکہ اب ہمیں تو نہیں پتا پاکستان کے اندر جو کوٹ میں موجود جو صحافی ہوتے ہیں وہ کس قسم کی سٹیٹمنٹ وہاں سے سنتے ہیں اور وہ کھیال آکے ہمیں سناتے ہیں ہم تو پاکستان سے باہر بیٹے ہوئے ہیں ہمیں تو وہی چیزیں جو وہاں پر اتھنٹک انفرمیشن ملتی ہے ان صحافیوں کے تھرو وہی ہمیں سننے کو ملتی ہے جو کہ وہاں پر کوٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں وہاں پر کوٹ میں موجود جو تو موسلی صحافیوں نے یہی جو ہے وہ باہر آ کر بی پر بھی دیئے میڈیا چینلز کے اوپر بھی خبریں چلیں جسٹس کازی فائز عیصہ جو ہیں انہوں نے کہا دیانیوں کے موقف کو سپورٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کو پاکستان کے اندر جو ہے اپنے مذہبی ازادی اپنی مساجد بنانا یا اپنا جو ان کا اپنا ایک جس کو کتاب آسمانی کتاب سمجھتے ہیں اس کو پرنٹ کروانا나 یہ تمام چیزیں انہوں نے کازی فائز عیصہ کے نام سے منصوب کر کے پورے پاکستان پورے ٹی وی چینلز تک یہ قبریں پہنچیں اس کے بعد جو ہے ایسا لگا کہ جیسے پاکستان کے اندر قرآن مجھ گیا ہے تمام مذہبی جماعتوں کی طرف سے اے ون بائی ون کر کے سٹیٹمنٹس آئیں مولانا فضل رحمان صاحب سے لے کے کوئی ایسا مذہبی رہنما نہیں تھا جنہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی ہو تو اگر عمران ریاض کو ہی گرفتار کرنا ہے تو پھر مولانا فضل رحمان صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے اور بھی لوگوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے تو پھر آپ ان سب کو بھی گرفتار کر لیں تو صرف چند لوگوں کو کہہ کے ٹارگیٹ کرنا صحافیوں کو ٹارگیٹ کرنا یہ میں اس کے خلاف ہوں اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک صحافی جو ہے وہ کسی بھی مذہبی انتشار پھیلانے کا باعث بنا ہے تو جو ہمارے مذہبی پیشوائی اور ہمارے مذہبی رہنماوں نے آکے پورے پاکستان کو آکے ایڈریس کیا ہے آپ ان کو بھی گرفتار کر لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک یوٹیوبر جو ہے وہ اتنا پاور فول ہے کہ اس کی ایک ٹویٹ جو کیوی اور وہ پھر ڈلیٹ ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگ سمجھیں گے کہ وہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو جو مذہبی رہنماں ہیں جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جسٹس کازی فائزیسہ کے خلاف آپ ان کو گرفتار کریں تو تب ہی یہ انتشار رکے گا آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک میری بات مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ہی پی ایم ایل این کی حکومت آتی ہے تب ہی کیوں مذہب اور دین کے ساتھ چھیرخانی شروع ہو جاتی ہے تب ہی کیوں ان کی حکومت کے حصے میں آتا ہے یہ تمام لاسٹ رفا بھی جب یہ لوگ دوہزار اٹھارہ میں حکومت میں آئے تو انہوں نے حلف لامے میں چیز کرنے کی کوشش کی اس کے بعد ایک جو ہے پھر پی ایم ایل این کے لوگوں کو سامنے آکے حلف لامے پیش کرنے پڑے ابھی بھی یہی سیچویشن بن رہی ہے اگر جسٹس کازی فائزیسہ نے کسی بھی قسم کی کوئی بھی سٹیٹمنٹ دی ہے یا ان کا دوبارہ سے انہوں نے اس کو ٹھیک کریکٹ کر کے جو ہے وہ نکالا ہے تو اس میں پی ایم ایل این اتنی ایکسٹرا ہائپر ہو کے جو ہے وہ کیوں فرنٹ فوڈ پہ آ کے سپورٹ کر رہی ہے کازی فائزیسہ کو کیا ان کی وہاں پر جو ہماری عدلیہ کے اندر جو سسٹم ہے کیا وہ کم ہے بیان دینے میں یا جو سٹیٹمنٹ اگر ان کی ٹویسٹ کر کے دی گئی تھی تو وہ اس کو کریکٹ کرسے گئے یا وہ اپنا خود سے ایک سٹیٹمنٹ دے سکے کیونکہ اتنا بڑا سینسٹیو ہوا ہے جسٹس کازی فائزیسہ جو ہے وہ ایک اس چیز کے اوپر کے کمیشنر پنڈی کے جو تھے انہوں نے الزام لگا دیا تھا لیاکر چٹا صاحب نے تو وہ مورنی کی طرح مٹک مٹک کرتے ہوئے یوٹیوبر سے انہوں نے رابطہ کر کے اپنی جسٹیفکیشن دے دی تھی تو اتنا سینسٹیو ماملہ آپ اس میں بھی آکے کسی یوٹیوبر کو پکڑ سکتے تھے اور آپ کہہ سکتے تھے کہ آج بھی میں ویسے ہی باہر نکلا ہوا تھا یہ یوٹیوبر مجھے مل گئے تھے تو میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ میری سٹیٹمنٹ کو جو غلط رنگ دے کر پوٹری کیا گیا ہے تو یہ میں فرنٹ پہ آ کر خود آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں ہوا کیا ہے لیکن آپ نے یہ جرت نہیں کی آپ نے گوارہ نہیں کیا آپ صحافیوں کو اٹھا رہے ہیں تو پھر آپ جو مذہبی رہنماں ہیں ان کو بھی اٹھا لیں پھر آپ تمام لوگوں کو اٹھا لیں جو پاکستان کی عدالت کے اندر موجود جو صحافی جنہوں نے رپورٹ کیا آپ ان کو بھی اٹھا لیں تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ چند ایک لوگوں کو اٹھا لیں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ یہ مذہبی انتشار پھیلا رہے تھے تو جب عمران خان صاحب کے خلاف یہودی ایجنٹ لگنے کے الزامات لگ رہے تھے تو تب تو کسی نے کسی کو نہیں اٹھایا ابھی بھی ان کے خلاف لگے تھے یہودی ایجنٹ کہہ کے الیکشن کمپین جب عمران خان کی حکومت گرائے گئی تب بھی یہودی ایجنٹ لگا کے ان کو نون مسلم تک کہا گیا آنسل صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پورا کہنا نہیں آتا خدمے نبوت کہنی نہیں آئی عمران خان کو اس کے اوپر فتوے لگائے گئے بقائدہ کہا گیا کہ یہ شخص جو ہے یہ کافر ہے تب پاکستان کی ریاست کے اندر یہ ایسا کچھ نہیں ہوا کسی نے کسی کو گرفتار نہیں کیا لیکن آپ چیف جسٹس کازی فائزیسہ خود آ کے اپنے آپ کو انڈوز کر سکتے تھے کہ میرے نام سے منصوب جو ہے وہ کلت سٹیٹمنٹ دی گئی لیکن انہوں نے یہ جرورت نہیں کی انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا انہوں نے کوئی یوٹیوبر نہیں اس دفعہ ان کے لیے میدان میں اترا کہ ہم جی جا کے دیکھ لیتے ہیں اگر کازی فائزیسہ کہیں دروازے پہ کڑے ہو جاتے ہیں باہر نکلے تو ہم ان سے پوچھ لیں سر آپ نے دالت کے اندر کیا کہا تھا کچھ ایسا نہیں ہوا مذہبی نفرت پھیلانا چاہے وہ پاکستان ہو دنیا کے کسی بھی حصے میں قابل قبول نہیں ہے یہ ہمارے پاکستانیوں کو بڑی اچھی طرح سے پتا ہونا چاہیے لیکن کیا کریں اپنی مرضی کی نفرت پھیلانا آپ لوگ جائز قرار دے دیتے ہیں اور کسی جو آپ کا مخالف کچھ کر رہا ہو تو آپ اس کو پکڑ بھی لیتے ہیں اب پاکستان کے اندر ایک ایسی حکومت بننے جاری ہے جہاں پر اگر ہم آنزو صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کر دیں تو وہ مذہبی انتشار میں آئے گا اگر ہم یہی کہہ دیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں آنزو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی کلام پاک جو ہے وہ قرآن پاک ہے اور وہی آخری کتاب ہے تو اس کے اوپر بھی فتوے لگ جاتے ہیں کہ یہ دینی مذہبی جو ہے وہ نفرت اور انتشار پھیلائے گا رہا ہے پی ایم ایلین کی حکومت کے دوران اب ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنا کلمہ بھی جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوئے بھی ڈریں گے کہ کہیں ہمارے پہ فتوے نہ لگ جائے کہ ہم نے مذہبی انتشار پھیلا دیا ہے یا تو ہونا کہ ہم نے کہا ہو خدا نہ خاصتہ کہ جو منورٹی میں ہیں آپ ان کو قدغن لگائیں ان کو بند کریں اگر ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے بھی کوئی مسلمان کلمہ نہیں پڑھ سکتا کلمہ لکھ نہیں سکتا آنزو صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کہلوانا بھی اگر اس کو انتشار کہل آیا جاتا ہے تو پھر پاکستان ایک مسلم ریاست بنانے کی کیا ضرورت تھی پھر تو آپ قائد عظم کی آئیڈالوجی صحیح منحرف کر رہے ہیں اگر جہاں پر مسلمان ایک میجورٹی میں ہیں مسلمان اپنا اپنا رائٹ جو ہے وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے اپنی سوشل میڈیا پر یہ لکھ نہیں سکتے کہ میں مسلمان ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ رب ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور آنسو صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے آخری نبی ہیں کلام پاک ہماری آخری آسمانی کتاب ہے اگر یہ تک کہنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے تو پھر میں اللہ کا بڑا شکریہ دا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ میں انگلینڈ میں بیٹھی ہوئی ہوں جہاں میں مجھے پوری ازادی کے ساتھ میں یہ بول سکتی ہوں میں یہ لکھ سکتی ہوں میں یہ کہہ سکتی ہوں میں اپنی ایکسرسائز اپنے مسلمان ہونے کی کر سکتی ہوں تو پھر مسلمان پاکستان سٹیٹ جو آپ نے بنائی تھی اس کو ڈیکلیئر کیا تھا آپ اس کے آئین میں سے ہٹا دیں کہ جو پاکستان ہے یہ ایک مسلم کنٹری ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ کسی منورٹی سے ان کا حق چھنیں لیکن یہ بھی کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ مجھے یہ کہنے سے روک سکیں کہ میں مسلمان ہوں میں کس چیز پر بلیو کرتی ہوں یہ اس کو مذہبی انتشار دلانا پی ایم ایل 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 نے کب سے شروع کر دیا کیا یہ پی ایم ایل 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 ہمیشہ سے کیا کہتے ہیں نا ہمیشہ جب بھی ان کی گورنمنٹ آتی ہے یہ دین کے ساتھ چھیڑ خانیاں کرتے ہیں اور پھر یہ مذہبی خود لوگوں کے سنٹیمنٹ کو ہرٹ کرتے ہیں کب کہا کسی نے کہا کہ جی آپ ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے ہمارے تو ہندو بھائی بھی پاکستان میں رہتے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں سکھ بھی ہمارے بھائی ہیں کرسچن بھی ہمارے بھائی ہیں ہندو بھی اسی طرح سے دوسرے بھی سارے ہی ہمارے بھائی ہیں لیکن یہ آپ لوگوں کو کس نے رائٹ دیا ہے کہ مجھے میرے ریلیجن کی پریچ کرنے سے بھی آپ اس کو مذہبی انتشار کے طور پر اس کو پوٹرے کر کے آپ لوگوں کو گرفتاریاں کرنا شروع کر دیں تو پھر آپ جو ہے بھارت کے اندر کہے کی آپ لوگوں نے بھارت کے اندر پھر کس چیز کا آپ پاکستان میں بیٹھ کے رونا روتے ہیں کہ وہاں پر مسلمانوں کو آزادی نہیں ہے ان کے اپنے مذہب کا پرچار کرنے کی اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی یہ میں پاکستانیوں سے پوچھنا چاہتی ہوں میں یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ سے پوچھنا چاہتی ہوں یہ میں پاکستان کی ریاست سے پوچھنا چاہتی ہوں اگر کسی مسلمان کو پاکستان کے اندر اپنا اپنا عقیدہ شو کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر ہمیں اپنے پاکستان میں یہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ رب ایک ہے اور اس کے آخری رسول جو ہیں وہ آزادی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہماری آخری اور جو کتاب ہے وہ ہے کلام پاک وہ قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے جو عزیز صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اگر یہ آپ لوگ پاکستان کے اندر مسلمان کہتے ہوئے اس کو مذہبی انتشار کا نام دیتے ہیں تو پھر پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے کسی بھی شخص کو کوئی حق نہیں ہے وہ بھارت میں یا دنیا میں کہیں پہ بھی رہنے والے مسلمان کے لیے آواز اٹھا سکیں اور آپ ان کے بارے میں جھوٹے ڈرامے اور ڈھکوسلے کر کے یہ کہہ سکیں کہ جناب پاکستان میں نہیں انڈیا میں مسلمانوں پر جو ہے وہ پتہ نہیں کیا دنیا کی جو مشکلات آپ پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کو ان کے دین کا پرچار کرنے کے لیے بھی آپ جو ہے اس کو مذہبی انتشار کا نام دے رہے ہیں تو میں ایسے تمام لوگوں کے پر لانت بھیجتی ہوں جو ہم لوگوں کو اپنے ریلیجن کا پرچار کرنے کے اوپر بھی جو ہے وہ اس کو قدغن لگائی جا رہی ہے ہم نے کب کہا ہم نے کب کہا کہ آپ کسی منورٹی کے بارے میں کچھ برا کریں ہم تو ہمیشہ اپنی منورٹی جو بہن بھائی ہیں ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں لیکن یہی آپ لوگ جمہوریت اور لبرل ہونے کی اتنی حدیں نہ کراس کر دیں کہ مسلمانوں کو ان سے اپنی پاکستان کی سرزمین پر جو بنایا ہی قائد آزم نے دین کے نام پر تھا ان سے ہمیں ہماری آزادی سے سانس لیتے ہوئے اپنے رب کو اپنے رسول کو اپنے کلام پاک کا ذکر کرتے ہوئے بھی آپ اس پہ قدرن لگائیں اور کہنا شروع کر دیں کہ جناب ہم فتنہ ہیں اور جناب ہم درود پاک بھی لکھ دیں تو آپ کہیں کہ یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں یہ مذہبی نفرت پھیلا رہے ہیں تو یہ جو کوئی بھی مائنسیٹ ہے آپ لوگوں کو نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں نہ جزا ملنی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی سکھ ملنا ہے کیونکہ اگر آپ لوگ لبرل کا لبادہ اور نئی کے چکر میں آپ دوسروں کو تو خوش کر دیں گے لیکن اپنے دین کا کیا کریں گے آپ بھی ڈیکلیئر کر دیں ہم نے کب کہا ہے کہ آپ نہیں ہیں آپ بھی ڈیکلیئر کریں لیکن ہمیں تو ہمارے سے تو حق نہ چھینے آپ آئندہ کے بعد پاکستانی خبردار کسی نے اگر انڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے کسی مسلمان کے لیے آواز اٹھائی کسی فالسطائن کے اندر بیٹھے ہوئے کسی مسلمان کے لیے آواز اٹھائی یا یمن میں کسی مسلمان کے لیے آواز اٹھائی کیونکہ پاکستان میں مسلمانوں کو اپنی ازادی سے اپنا ریلیجن پریچ کرنے کی اجازت نہیں ہے وہاں پر اگر آپ یہ لکھ دیں گواہی دے دیں کہ اللہ ایک ہے اور عزیز اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور پیارے رسول ہیں اور قلامی پاک آخری کتاب ہے تو آپ کے اوپر مذہبی انتشار پھیلانے کا فتوہ لگا کر یہ حکومت آپ کو اٹھا لے گی آپ کو چیل میں ڈال دے گی تو لہٰذا سوچ سمجھ کر پرچار کیجئے گا سوچ سمجھ کر کلمہ حق بولیے گا سوچ سمجھ کر کلمہ بھی لکھئے گا سوچ سمجھ کر درود پاک بھی لکھئے گا کیونکہ آپ کے اوپر مذہبی انتشار پھیلانے کا ٹھپا لگ سکتا ہے ہمارے پاکستان میں نہ لبرل اصلی خالص ملتے ہیں نہ مذہبی پیشوہ خالص ملتے ہیں سب ملاوٹ زدہ ہے لبرلز کو یہ نہیں پتا کہ ان کی حدیں کیا ہے بانڈری کیا ہے پاکستان میں جمہوریت خالص نہیں ہے پاکستان میں سب کچھ جالی ہے جمہوریت جالی لبرل جالی مذہبی پیشوہ جالی سب کچھ جالی اور ہم بنتے ہیں کہ جناب ہم آگے تو ہم یہ کر دیں گے ہم آگے تو ہم وہ کر دیں گے پاکستان صحیح ڈگر پہ نہیں جا رہا ہے ہمارے تو بڑوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ کسی کے دین کو چھڑو مت اور اپنے دین کو چھوڑو مت ہم نے کب کہا ہے کہ کسی سے اس کا دین یا اس کا عقیدہ چھوڑو لیکن ہم سے ہمارے عقیدے پہ کیوں سوال اٹھائے جا رہے ہیں ہم سے ہمارے درود پاک اور ہمارے پیارے نبی کا ذکر کرنے پر کیوں فتوے لگائے جا رہے ہیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو مسلم ڈکلیئر کرتے ہیں اگر آپ کو کہتے ہیں اگر آپ درود پاک لکھتے ہیں آپ اپنے پیارے نبی کا ذکر کرتے ہیں تو آپ مذہبی انتشار پھیلانے والے بن گئے یہ کون سا پاکستان ہے یہ کون سا پاکستان کی ساری آنزل صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری آلو احلاد بھی قربان ہم تو مسلمان ہی نہیں رہتے اگر ہم نہیں کہیں گے کہ آنزل صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں ہمارا تو دین ہی نہیں مکمل ہو سکتا اور اگر پاکستان میں رہتے ہوئے اگر آپ یہ کہہ دیں کہ آنزل صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر پاکستان میں یہ اپنی ازادی سے اگر میں نہیں کہہ سکتی کہ میں آنزل صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتی ہوں اور اس کے بدلے میں ہجھے یہ سننا ملے کہ میں مذہبی انتشار پھیلارہی ہوں تو پھر اللہ کے شکر ہے کہ میں جس ملک میں بیٹھی ہوئی یہاں پر مجھے پوری ازادی ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی اور آنزل صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی کہنے کی ساری ایک ہم ساری